18 اگس 2008 جکینل پرویز مشرف کی زندگی کا تلخ ترین دن شمار ہوگا چیف جسٹس افتحار محمد چودری اور بعد ازام ایمرجنسی کے نفاظ کے بعد حالہ عدلیہ کے ساٹھ ججو کی معذولی ان کے نو سالہ اقتدار کی تاریخی غلطی ثابت ہوئی جس کی وجہ سے عوام ناراض ہو گئی اور مشرف کے حلاف احتجاجی تحریک شروع ہو گئی اپنی روایات کے مطابق امریکہ نے پاکستان میں اپنے مفادات ایک فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف سے منسلک کر دیئے دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں پرویز مشرف امریکہ کی آنکھ کا تارہ بنے ہوئے تھے ہر ایک کی زبان سے یہی جملہ نکلتا آخر پرویز مشرف کتنی دیر تک صدارت میں رہیں گے پرویز مشرف کے اسطیفے کا سنتے ہی ملک بر میں کیوں جشن کا سما پیدا ہوا لاکھوں لوگ کیوں ہوشی سے سڑکوں پر نکل آئے اور نعرے بازی کرنے لگے لوگوں نے کیوں ہوای فائرنگ کی میں ہوں محمد عویس اور آپ دیکھ رہے ہیں عویس ورلڈ انفارمیشن اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو فلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آگن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں جنرل پرویز مشرف کو سات اکتوبر انیس سو اٹھانوے کو اس وقت پاکستان کا آرمی چیف مقرر کیا گیا جب جنرل جہانگیر کرامت نے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے اختلافات ہونے کی بنا پر استیفہ دیا تھا بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو جنرل پرویز مشرف نے سری لنکا سے واپسی پر میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور آئین کو معتل کر کے چیف ایکزیکٹیو کا عوضہ سنبال لیا جنرل پرویز مشرف نے سات نکاتی ایجنڈے کا اعلان کیا اور احتساب کے لئے نیب کے نام سے ادارہ قائم کیا اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بینظیر بٹو اور دیگر سیاستانوں کے حلاف مقدمات دائر کیے گئے تیس نومبر دوہزار کو صدر پرویز مشرف نے ملک کے نئے وزیر اعظم میر زفراللہ جمالی سے حلف لیا صدر پرویز مشرف نے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹینین جنرل اشوا کیانی کو ترقی دے کر فوج کا نیا سربراہ نامزد کر دیا امریکہ میں نائن الیون کے بعد تیرہ سنبر دوہزار ایک کو پاکستان میں امریکی سفیر کے ذریعے پرویز مشرف کے سامنے کچھ مطالبات رکھے گئے جنہیں پرویز مشرف نے فوری طور پر تسلیم کر لیا اور یوں امریکی جنگ میں پاکستان باقیدہ طور پر شامل ہو گیا رات و رات تین دہائیوں پر مشتمل افغان پالیسی تبدیل کر دی گئی اس جنگ میں پرویز مشرف نے امریکہ کے کہنے پر 699 افراد کو گرفتار کیا ان میں سے 399 افراد جن میں خواتین بھی شامل تھیں امریکہ کے حوالے کر دیا پرویز مشرف اپنی کتاب دی لائن اوف فائر میں اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ان افراد کے بدلے میں امریکہ سے کئی ملین ڈالر انا ملا اور جب اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا گیا تو یہ جملہ اس کتاب سے نکال دیا گیا 20 مئی 2000 میں عدالت عظمہ نے پرویز مشرف کو حکم دیا کہ وہ اکتوبر 2002 تک انتہابات کروائیں پرویز مشرف اور کاف لیگ آپس میں ایک دوسرے کے حامی تھے اور 2002 کے عام انتہابات میں کاف لیگ نے قومی اسمبلی کی اکثریت میں سیٹیں حاصل کر لیں 10 سیتمبر 2007 کو میاں محمد نواز شریف پاکستان واپس آئے تو انہیں دوبارہ جلہ وطن کر دیا گیا جب چیف جسٹس آ پاکستان افتحارم حمد چودری کو راول پنڈی کے آرمی ہاؤس میں طلب کیا گیا تو عوام میں یہ بات پھیل گئی کہ مشرف نے کمانڈو ایکشن کیا ہے جس طرح 12 اکتوبر 1999 کو وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو برطرف کیا گیا تھا اسی طرح چیف جسٹس آ پاکستان کو برطرف کر دیا گیا یہ 9 مارچ 2007 کا دن تھا آرمی ہاؤس پونسڈے پر چیف جسٹس آ پاکستان کا پروٹوکول ختم کر دیا گیا لیکن چیف جسٹس نے استیفہ دینے سے انکار کر دیا آئینی ماہرین کا کہنا تھا مشرف صرف ریفرنس دار کر سکتے ہیں چیف جسٹس آ پاکستان کو صرف جڈیشل کونسل ہی فارق کر سکتی ہے لیکن ڈیکٹر عبدالقدیرحان کی طرح جسٹس افتحار محمد چودری کو گھر پر نظر بند کر دیا گیا ان کی رہائش کے باہر پولیس کا سخت پینا لگا دیا گیا وہاں چیف جسٹس آ پاکستان کے حلاف جس طرح کاروائی کی گئی اسے عوامی حلقوں میں ناپسند کیا گیا اس دوران ملک میں انتشار پیدا ہو گیا اور دوسری طرح پاکستان پر امریکی دباؤ اور عوامی دباؤ بڑھا تھا امریکی اس لیے کہ پاکستان طالبان کے حلاف اور قبائلی علاقوں میں اپریشن تیز کرے حقیقہ یہی تھی کہ عوام چیف جسٹس افتحار محمد چودری کے ساتھ تھی اور عدلیہ کی ازادی اور بالا دسی چاہتی تھی بل آہر 18 گز 2008 کو جنرل پرویز مشرف نے استیفہ دے دیا جنرل پرویز کی استیفہ کا اعلان سنتے ہی ملک بر میں جشن کا سما پیدا ہو گیا لاکھوں افراد خوشی سے سڑکوں پر نکل آئے جگہ جگہ آتش بادی کا مظاہرہ کیا گیا ڈور کی تاپ اور بنگڑے ڈالے گے اورکس کیا گیا موبائل فون استعمال کرنے والوں نے دل کھوڑ کر ایس ایم ایس کیے اور سابقہ تمام ریکارڈ توڑ کر دس کروڑ سے زیادہ ایس ایم ایس کرنے کا ازاد بھی حاصل کیا مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے نوافل ادا کیے اس دن دوپیر ایک بجے کے بعد موبائل فون استعمال کرنے والوں نے موبائل کمپنیوں کے نیٹورک کو ہلا کر رکھ دیا 18 گز 2008 میں جنرل پرویز مشرف کے استیفے کے بعد سینٹ کے چیئرمن میہم ہومس سومرو نے عبوری صدر کا عہدہ سنبھالا عالمی ذرائع ابلاغ نے کہا کہ سابق صدر پرویز مشرف نے معاخضے سے بچنے کے لئے استیفہ دیا اور پاکستان کے نئی منتحی حکومت کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے اپنی ویب سٹ پر لکھا کہ صدر پرویز مشرف نے غیر قانونی طور پر اقتدار سنبھالنے اور معیشہ سے متعلق غلط فیصلے کرنے کے حوالے سے جواب ذریع سے بچنے کے لئے استیفہ دیا واشنگٹنگ پوسٹ نے اپنے تبصرے میں کہا کہ سابق صدر پرویز مشرف نے جو کبھی امریکہ کے ساب سے بڑے اتحادی تھے پاکستان کے نئی منتحی حکومت کے دباؤ کے سامنے گھٹنے ٹیک دئیے نیو یارک ٹائمز نے کہا حکومت کے لئے نئے صدر کے اندھاب کا راستہ ہموار ہو گیا پاکستان میں عدم استقام کا نیا دور شروع ہو سکتا ہے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ترجمان نے کہا پرویز مشرف کے بغیر بھی پاکستان امریکہ کا اتحادی ہے اور ہم جمہوری حکومت کے ساتھ وہی گہرہ تعاون جاری رکھیں گے جو مشرف دور حکومت میں پینٹاگون پاکستانی افواج اور نیٹو کے درمیان تھا پاکستان میں کالم نگاروں نے کہا پرویز مشرف کا جانا ہماری قومی تاریخ میں جمہوریت کی پہلی فتح ہے اگر ان کا دور حکومت اس قدر اچھا ہوتا اور وہ عوام میں مقبول ہوتے تو ان کے جانے پر ملک میں مٹھائیاں نہ تقسیم کی جاتی ہیں لوگ خوشی سے بنگڑے نہ ڈالتے